بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں مزیدار سی ریسپی شیفرٹ پائی کی شیفرٹ پائی یا اس کو گورو کا آلو کیمہ بھی بول سکتے ہیں تھوڑی سبزیاں بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آلو اور کیمہ اس لیے اس کو میں آلو کیمہ کہہ رہی ہوں گورو کے انداز میں یہ میں نے لیا ہے ڈیڈرڈ کلو کے قریب تقریباً دونوں آلو اور کیمہ آلو میں نے بول کرنے ہی لیے ان کو میں موٹا موٹا کارکین کو ہنڈی میں ڈال کے بول کر رہی ہوں سارے آلو کو میں نے اس کے اندر رف چاپ کر کے ان کو ہنڈی میں ڈال دیا ہے اس کے اندر پانی شامل کیا اور تھوڑا نمک تاکہ جتا سٹر آلو بول ہو جائیں کیمہ کو میں نے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا اپنا پانی نکل آئے اس کو میں نے کور کر کے رکھا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی پیاز اور لسن جبگا اور لسن کو میں موٹا موٹا چاپ کر کے پیسٹ بلا گے اس کے کیمہ اندر شامل کروں گی کیمہ کا آپ اپنا پانی نکل آئے تھا ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دیئے پیاز اور لسن کو اچھیتہ سے اس کے اندر مکس کر کے اینڈا دیئے کار لینا ہے آلو بھی ساتھ بوئل ہو رہے ہیں اچھیتہ سے مکس کر دیئے ہیں تھوڑ دیکھ اس کو کور کروں گی تاکہ اچھیتہ سے اس کا پہ نکلے اب اس کا سارا پانی نکل آیا اب اس کو خوش کر لینا ہے پانی خوش کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کرو گی tomato, hari mirage اور تھوڑا سا ادھر کٹ Pear اس کو میں گرائنڈ کر کے اس کے اندر شامل کروں گی موٹا موٹا چاپ کر کے اس کو گرائنڈ کے اندر چاپ کر لینا پیسٹ نع لینا ہے پانی خوش کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے یہ tomato اور ہری mirage کا پیسٹ اڈال ہے اس کو بھی اچھی تاسے خوش کر لینا ہے آلو تقریب بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو میں ڈرین کر کے ان کو اٹھنڈا پہونے کے لئے چھوڑ دوں گی جیمے کے اندر میں نے شامل کیا ہے تھوڑا سا آلیو وائل تقریبا دو چمچ کے قریب ساتھی میں شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی ڈرائی روز میری دو چھوٹکے قریب اور ایک چمچ کے قریب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دنیا کا پاورڈر اگر ڈرائی روز میری آپ کے پاس نہ ہو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی ترسی ان کو میکس کر دیا ہے میں نے اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی دھارچینی کے پاورڈر کو یہ تقریبا ایک چمچ کے قریب میں نے شامل کیا ہے اور تھواسام نٹمک جائفل یہ بھی تھوڑا دو چھوٹکے قریب میں نے شامل کیا اور آدھے آدھے چمچ میں شامل کر رہی ہوں کالی اور سفید پیپر کالی میریچ اور سفید میریچ اور نمک میں شامل کیا ہے اس کو سیزن کر سکتے ہیں میں اس کو زیادہ سپائسی نہیں کر رہی اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے شامل کیا ہے کرس چھلی اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں میں نے شامل کیا ہے ٹوماتو پیوری ٹوماتو پیسٹ سب کو اچھیتا سے میں نے میکس کر دیا ہے میں اس کے اندر لال میریچ اور حلدی بگارہ شامل نہیں کی آپ اس کے اندر میں شامل کر دیا ہیں میکس فروزن سبزیاں یہ تقریباً ایک بول کے قریب میں نے شامل کیا ہے ایک پیالی کے قریب پہلے کیمیک اور سارے جو میں نے اس کے اندر مسائلیں ڈالے تھے ان کو چھتا سے پکا لیا تھا اب اس کو میں میکس کر کے تھوڑے در کاور کر کے رکھ رکھ روں گی میکس کر دیا ہے میں نے میچ کرنا شروع کرا دیا ہے میں نے بہت زیادہ ان کو فائن میچ نہیں کیا موٹا موٹا یہ رکھا ہے تھوڑا سا دودھ اس کے اندر شامل کیا اور تھوڑا سی گریٹڈ چیز چیز کو ابھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو میکس کر کے اس کا پیسٹا بنا لینا ہے اب جو کیما پک چکے اس کے اندر میں تھوڑا سا پریش دھنیا اور تھوڑا سا اس کے اندر میں نے سوے یا دل میکس کر کے ڈالے ہیں تاکہ اچھی سے ان کے شبو آئے اب سارے چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں سب سے پہلے میں یہ نیشوں کے اندر کارے بوائل جو میکس پٹیٹو ان کی لیئر لگا رہی ہوں اچھی طرح سے ان کو پھلا کے اس کی اچھی سی لیئر بنا لینے ہیں میکس پٹیٹو پھلانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سی میکس چیز جو ہے وہ گریٹ کی بوائل ڈال رہی ہوں اس کی بھی ایک لیئر بنا رہی ہوں اب اس کے بعد اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں پکا ہوا یہ کیما سب سے کے ساتھ اس کو بھی آپ اپنی جو پی اس کی مکدہ رکھنا چاہیں اپنے پسند کے ساب سے زیادہ کیما رکھنا چاہیں پسند کے ساب سے اچھی طرح سے پھلا کے پسند کے ساتھ پریس کر دیں تاکہ اچھی سی اس کی لیئر سیٹ ہو جائے اب اس کی اوپر اگین جو بیٹیا بچا ہوا میچ پٹیٹو کا بہٹ رہا ہوں اس کی اوپر اگین ایک لیئر بنا رہی ہوں دون بیشیز کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح سے پھلا دیا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسپ اچھی لگے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مدے والا فوڈ کو اور بیل آکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنیوارے ویڈیوز کی نوٹیفکیٹر ملتے نہیں آلو کی اچھی طرح لیئر بنانے کے بعد اس کے اوپر میں نے چیز کی دیر لیئر بنا دی ہے اب دونوں ڈیشیز ریڈی ہیں اوون میں جانے کے لئے اور دونوں کا تقریباً سیم اماؤنٹ میں نے رکھا ہے اوون کے اندر اس کو اتنے دیر بے کرنا کہ چیز جو اچھی سے ملٹ ہو جب اوپر سے براؤن ہو جائے آپ اس کو میڈے شورٹ کر رہی ہوں یہ اس کی چیزی اور میٹی سی اس کی لئے رائے ہیں اندر سے اس کی اچھی سے کوک ہو گئے ہیں اور جلدے سے فینش پہ ہو رہا ہے لیجئے حاضر آپ سب کے لئے بسم اللہ کیجئے امید ہے آپ کو یہ شہفرٹ پائے کیلئے اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر اپساند آئے ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اور کمرس بکس میں اپنے رائے سے گھا کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی دیکھئی ہے فل چیزی میتھی پٹیٹو والی کہplant